بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں میں لال خان ہوں لگتا ہے کہ کاکڑ فارمولہ فیل ہوتا جا رہا ہے اور جو پالیسیاں عمران خان کے خلاف انہوں نے بنائی ہیں اور جو اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے کام تیزی کے ساتھ شروع کر دیا تھا آتے ہی وہ لگتا ہے اب فلاپ ہونا شروع ہو گئی ہیں اور وہ کام کرنا بند کر گئی ہیں کیونکہ عمران خان کو جتنی آفرس کی جا رہی ہیں وہ ساری آفرس وہ شخص ٹھکرا رہا ہے اور اب پی ٹی آئی پارٹی کی طرف سے بھی اس کا رییکشن آنا شروع ہو چکا ہے اس کی پوری ڈیٹیل بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے بارے میں کچھ اہم ترین خبریں آئی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور دوسرا اس ٹیم کیا سین چل رہا ہے کہ اتنی چیزیں بیک گراؤنڈ پہ ہو رہی ہیں لیکن بظاہر ایسے لگتا ہے کوئی طوفان آنے والا ہے یہ پوری ڈیٹیلز رہا آپ کے سامنے رکھتے ہیں پہلے تو جو کاکڑ فارمولہ آیا انوارالہ کاکڑ صاحب بڑے دھماکے کے ساتھ جی کسی کو پتہ نہیں چلا اچانک کابینہ بن گئی اچانک کیرٹیکر سیٹ اپ آ گیا اور اپنی مرضی سے کسی کو بیچ میں انوال نہیں کیا گیا اور بن گیا اور آتے ہی عمران خان کے خلاف انہوں نے ایک نئی پالیسی نئی شفٹ شروع کر دی کہ یہ فارمولہ ہمارا کامیاب جائے گا آپ ہمیں موقع دے کے دیکھیں وہ عمران خان کے خلاف شروع ہو گئے جیل کے اندر سختیاں جس طرح سے آپ سن رہے ہیں میڈیا کے پر ہم بھی آپ کو بار بار بتا رہے ہیں وہ ایک الگ کہانی ہے لیکن اس کے باوجود انہیں بڑی بڑی آفرس کی جا رہی ہیں ابھی تک میڈیا ریپورٹس یہی آ رہی ہیں جو ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ جی عمران خان کو آفرس کی جا رہی ہیں خان صاحب جہاز تیارے نکلے اور باہر چلے جائیں آپ کے کیسے چلتے رہیں گے بعد میں کچھ عرصے بعد یہ ختم ہو جائیں گے آپ یہاں نہ رہیں ورنہ یہاں پر آپ کو بھٹو کی طرح مار دیا جائے گا یا لیاقتلی خان بیرزیر کی طرح آپ کو بھی مار دیا جائے گا لیکن وہ شخص ڈٹا ہوا ہے وہ کہتا ہے کہ نہ ہی میں پارٹی چھوڑوں گا نہ ہی میں سیاست چھوڑوں گا اور نہ ہی میں ملک چھوڑوں گا تو کاکڑ فارمولا تو اس ٹیم مہتا ہو اور فیل نظر آ رہا ہے جو بلکل بے بس ہیں دیکھیں جو اگر بار بار آفری ہو رہی ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ سسٹم پینک کر رہا ہے سسٹم فلاپ ہو رہا ہے بے بس ہو چکا ہے عمران خان کو جیل کے اندر بھی نہیں توڑ پا رہے اس لیے یہ سارے فارمولے اختیار کیے جا رہے ہیں اس کا مین ریزن آج آپ کے سامنے شاہ ممود قریشی کی پریس کانفرنس ہے جنہوں نے کافی دنوں بعد یہ شک و شبواغ پیدا ہو رہے تھے کہ جی وہ باہر کیوں ہیں ان کو کیوں نہیں پکڑا جا رہا ہے چھوٹے سے چھوٹے پی ٹی آئی کے لیڈر کسی کو نہیں چھوڑا جا رہا تو شاہ ممود قریشی کو کوئی پوچھ بھی نہیں رہا اور پریس کانفرنس سب کچھ وہ کر رہے تو وہ کیا کوئی کسی ڈیل کے اوپر ہیں اور آج یہ تو خبر بہت تیزی کے ساتھ چلی جی کور کمیٹی کے اندر کافی لڑائی ہوئی ہے اور دھڑے بازی ہوئی ہے اور اس کے اندر بھی کوئی وکیل نے کال ٹوئٹ کیا تھا کہ جی کوئی غدار ہے جو ادھر کی خبریں آگے تک پہنچا رہے ہیں میڈیا میں دے رہا ہے اسٹیبلشمنٹ تک پہنچا رہے ہیں تو یہ چیزیں کافی ہو رہی تھی تو اس کا رییکشن دیا ہے شاہ ممود قریشی صاحب نے پریس کانفرنس کر کے انہوں نے پریس کانفرنس میں کافی چیزیں یہ کہ ہم کور کمیٹی پہلے ہی ڈیکلیئر کر چکی ہے کہ پی ٹی آئی عمران خان کی ہے عمران خان ہی ان کے چیرمن ہے اور عمران خان ہی اس کے چیرمن رہیں گے یہ بات کر کے وہ پریس کانفرنس ختم کر کے ابھی گھر پہنچے بڑی مشکل سے تھے تو انہیں اٹھا لیا گیا شاہ ممود قریشی کو ارسٹ کر لیا گیا اب اس کے بھی لوگ کہتے ہیں کہ دو پہلویں ایک تو جی یہ جو خبریں گردش کر رہی تھی ان کو جھوٹا کرنے کے لیے انہیں اٹھایا گیا ہے دوسرا یہ دو تین دن میں کلیر ہو جائیں گی چیزیں اگر ان کی بھی عمران خان کی طرح داڑی بڑھ جاتی ہے اور ان کی حالت سے پتا چل جائے گا کہ اسے عمران خان کی وفاداری کی سزا دی جا رہی ہے یا یہ بھی کسی وہ کیا کہتے ہیں کہ نیا ڈراما ہے تاکہ لوگوں کو دکھایا جا سکے ان کو بھی لیڈر کے طور کے اوپر سامنے کیا جا سکے تو یہ چیزیں ساری چل رہی ہیں لیکن شاہ محمود قریشی کو گرفتار کر لیا گیا یہ اس ٹیم کی بڑی خبر ہے تیسرا جسرس قاضی فائزی صاحب نے آج جڑاوالا کا دورہ کیا اس چرچ کا جہاں یہ انسیڈنٹ ہوا تھا تو پہلی بات تو یہ کہ ایز انسان بلکل جانا چاہیے علماء کرام گئے ہیں باقی کافی وزراء گئے ہیں جنہوں نے اس کی مضمت کی ہم خود اس کی مضمت کرتے ہیں کہ یہ بہت بڑا سانیہ تھا بہت بڑا واقعہ تھا نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے کہ آپ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں بننے والے اور جسٹس کی سپریم کورٹ کے جسٹس ہیں آپ سینئر ترین تو آپ کو بجائے عدالت کے اندر بیٹھ کر اس کا نوٹس لینا چاہیے تھا اس کے اوپر ایکشن لینا چاہیے تھا مجرموں کو سزا ملنی چاہیے تھی تو آپ ادھر کی وزٹ کیوں کر رہے ہیں ایک سیاسی بندے کی طرح وزٹ کرنا تصویریں بنوانا اور ازارہ یک جیتی اس طرح کی چیزیں یہ سپریم کورٹ کے ججز کو شعبہ نہیں دیتی آج اسمان ڈار کی جو والدہ کے جو دو منٹ کا کلپ آیا ہے تو وہ آپ سن لیتے اس کے اوپر ایکشن لیتے تو آپ کو کوئی کہتا کہ واقعہ بھی آپ کوئی ایکشن بھی لیتے ہیں آپ کوئی صرف جا کے وزٹ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا ان کی والدہ نے آکے رو کر بتایا چیف جسٹس سے اپیل کیے کہ خدارہ ہمیں انصاف دو ہمارا قصور یہ ہے کہ میرے بیٹے عمران خان کے ساتھ کھڑیں وہ سیاست میں عمران خان کا ساتھ دے رہے اس کی سزا ہمیں مل رہی ہے میں تو سیاست نہیں کرتی میں تو گھر میں تھی میرے گھر کو سیل کیا گیا ہے اور رات کو دھکے دے کر پولیس نے میرے دپٹا بال کھنچ کر مجھے گھر سے باہر نکال دیا یہ پاکستان کے سسٹم اسٹم پینک کر رہا ہے یہ پوزیشن بن چکی ہے تو اس کو روکنے کے لیے اب بھی خدارہ کچھ ہوش کے ناخن لیے جائیں تو اچھا رہے گا آج صدر آریف علوی نے مزید ایک چند چڑھا دیا وہ جو آرمی ایکٹ تھا کہ بغیر ورنڈ کے آپ کسی کے گھر کے اندر گھوز جائیں اور آپ کسی کو بھی اٹھا لیں ایجنسیاں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے حالانکہ وہ واپس کر سکتے تھے اس کو اگر سائن نہ کرتے تو اسیمبلی بھی موجود نہیں تھی یہ اگلی حکومت تک قانون نہ بن سکتا لیکن آریف علوی صاحب نے سائن کر دی اور یہ اب قانون بن چکا ہے اب اس کے بھی لوگ دو دو مطلب نکار رہے ہیں کہ کیا آریف علوی لیٹ چکے ہیں کیا آریف علوی نے عمران خان کی پیڑ میں چھوڑا گھونپ دیا ہے کیا آریف علوی نے عمران خان کو دھوکھا دے دیا کہ وہ اتنے لیٹ گئے ہیں کیونکہ دو چیزیں سامنے آ رہی ہیں ایک تو یہ جو انہوں نے بل پاس کر دیئے انہوں نے نہیں کرنے چاہیے تھے سائن اور دوسرا یہ کہ الیکشن کی ڈیٹ کی تاریخ کا ان کے پاس اختیار ہے وہ ابھی تک کیوں نہیں دے رہے بلا شک عمل درامت نہ ہو پہلے بھی تو نہیں ہوا عمل درامت لیکن ڈیٹ دیتے بعد میں سپریم کورٹ بھی مسئلہ جاتا جہاں بھی جاتا وہ ایک الگ چپٹر ہے لیکن یہ اپنا فرض تو پورا کرتے نہیں یہ ابھی تک کیوں خاموشی اختیار کی ہوئے ہیں اوپر یہ بل ایسا ہے کہ ابھی صحافی اوورسیز پاکستانی سوشل میڈیا یہ ہمارے جیسے لوگ اب سارے محتاط ہو جائیں کیونکہ ان کے پاس فل اتھارٹی آگئی ہے کہ جس کے دلے گھر میں گھوز جائیں جس کو اٹھا لیں ان کو اب کوئی پوچھنے والا نہیں ہے یہ حالات بن چکے ہیں انشاءاللہ آگے اللہ بہتر کرے گا اللہ بھاگی فیصلے کرنے والا ہے اب تک لیتنا اپنے بہت سرا خیال کیجئے گا اپنے چینل کا بھی چینل کو لائک کر دیں سبکرائب کر دیں اور کمیٹ سیکشن میں اپنی رائے سے آگاہ ضرور کریں اسلام علیکم